بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا اسٹوڈینٹس اینڈ ویووارز آئیم آمر آمر اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے آج ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہوں امید کرتا ہوں گا آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھانگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گرے کلم سے چل رہی ہیں تو اس گب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ڈا گر بناتے ہیں کس طرح سے آپ پینفلکس بناتے ہیں کس طرح سے لوگو ہوگا کریٹ کیا جاتے ہیں بہت مختلی قسم کے لوگنا کا رہیل کر کے آپ لگوں کو بتایا کس طرح سے لوگو ہوگا 되지 کیا جاتے ہیں تو آج کے جس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے لوگو بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے ڈیل کا لوگو بنایا جاتا ہے ڈیل جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ لوگو آپ کو کریٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے اور بہت ہی سیمپل سا میتھڈ ہے یہ لوگو کریٹ کرنے کا یہ لوگو کریٹ کرتے ہیں جی ابھی اس سے پہلے یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آمر اکیڈمی کا نام سے اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو آپ کے سامنے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اچھے طریقے سے ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے سے لوگو کریٹ کریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیو ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے ان لوگوں تک پہنچائیں جو کورلڈرہ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لیکن وہ سیکھ نہیں سکتے کہیں سے تو میں یہاں پر بہت ہی سمپل سے میتھر سے بہت سے انٹرسٹنگ ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ سیکھیں اور بنائیں اس کو پرفیشنل طریقے سے چلائیں تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے بہت سی یہ دیکھیں اس طرح سے ویڈنگ کارڈ ہے یہ لوگو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے ایپل لوگو ہے اور یہاں پر یہ فرنٹ پیج آپ بنا سکتے ہیں ڈائیری کا بوک کا فرنٹ پیج بنا سکتے ہیں کس طرح سے پرفیشنل ویڈنگ کارڈ بنا سکتے ہیں پرفیشنل کیش میمو بنا سکتے ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ایم ایس ورڈ میں اردو کیسے لکھنا ہے آپ اپنے نام جیسے جس طرح سے یہ والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے کہ how to make a simple ٹیکس لوگو in coral dra9 یہ بہت ہی ان پیج کے حوالے سے اور ایم ایس ورڈ کے حوالے سے ایم ایس ورڈ میں اردو کیس طرح سے لکھتے ہیں بہت ساری ویڈیو یہاں پر بنائی گئی ہیں تو یہاں پر آج ہم بات کریں گے ڈیل کا لوگو بنانے کی تو ڈیل کا لوگو بنانے کے لئے شروع کرتے ہیں یہ بہت ہی سمپل سا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے گھوڑ سے کہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی بناتا ہوں سب سے پہلے ہم ellip tool کی مدد سے بنائیں گے ellip tool کی مدد سے میں نے یہاں پر ایک circle ڈرا کیا اس circle کو ہم اس کے برابر جو ہے یہاں تک ہم اس طرح سے create کریں گے یہاں پر میں اس کی ایک shape مکمل بنا لیتا ہوں یہاں سے یہاں تک یہ circle ہم نے ایک ڈرا کیا جی اس طرح سے ہم ایک circle ڈرا کریں گے اور circle ہم نے ڈرا کر لیا اسی طرح پھر سے اس کی plus کا button میں نے press کی اپنے keyboard سے اور ایک shape میں نے اس کی layer copy layer لے لی اور shift کی مدد سے ہم نے اس کو اندر کی طرف اس طرح سے ڈرا کیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک shape بن گئی اس کو میں کوئی سے بھی blue color دے دیتا ہوں تو میں اس circle کو select کرنے کے بعد blue color کروں گا تو یہاں پر اس طرح سے ایک یہاں پر تو یہاں پر ایک circle یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ والے circle ہم نے ڈرا کیا اس طرح سے یہ والا ہم نے circle ڈرا کر لیا اس کو میں control g کی مدد سے side پہ کر دیتا ہوں copy کر دیتا ہوں اور اس کو میں lock object کر دیتا ہوں یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی picture پر آپ کام کر رہے ہیں اس picture کو آپ نے lock object کر دینا ہے کیونکہ جب ہم picture بناتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے کر کے بھی دکھایا تھا تو یہ picture move کر رہی تھی اس lock object کا مطلب یہی ہے کہ یہ picture move نہیں کرے گی تو یہاں پر اب ہم لکھ لیتے ہیں ڈل ڈل لکھنے کے بعد اس کا ہم found یہاں سے change کریں گے text میں جائیں گے اور یہ والا جو اب نظر آ رہا ہے change case لکھا ہو ہے یہاں پر upper case اس کو کریں گے تو یہ سارے capital الفاظ میں آ جائے گا اور میں اس کو یہاں پر اس کا found بھی change کر دیتا ہوں یہاں سے ہم found اس کا یہ والا کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں جی ہم بہت ہی simple سے طریقے سے اس کو کریں گے یہ اس کا سب سے simple method ہے logo create کرنے کا آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو یہاں تک چھوڑ دیا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ڈی کو ہم نے complete کیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو control plus k کی مدد سے اس کو separate کر لیں گے یہ shortcut command ہے commandیں یاد رکھیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں اس طرح سے اب اس کو ہم complete کر لیتے ہیں یہاں تک تو اس کو یہاں تک اب اس کو یہاں سے میں اس کو shape tool کی مدد سے control plus q کیا میں نے اور ان سب کو میں نے select کیا اور control plus q کی مدد سے میں نے اس کو curve کر دیا اور اس کو shape tool دے دی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے shape tool آگی یہاں پر بھی shape tool آگی تو اس والے کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے delete تو یہاں پر shape tool کی مدد سے میں نے دونوں node کو select کیا اور اوپر کی جانب اس طرح سے move کیا اب اس والے node کو اور اس والے node کو shift کی مدد سے میں نے اس طرح سے draw کیا اور یہاں پر لاکر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک ہمیں ضرورت نہیں ہو یہاں تک ہم نے اس کو بنا دیا اب ہم اسی طرح سے ایک کو بھی ہم یہاں پر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی لا سکتے ہیں یہاں سے اس کو بھی آپ shape tool کی مدد سے اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں تک آپ کو ضرورت ہے وہاں تک اس نوٹ کو رکھ لیجئے اور یہاں یہاں پر میں اس کو اس طرح سے select کر دیتا ہوں اور اس نوٹ کو یہاں تک اس نوٹ کو یہاں تک اس نوٹ کو یہاں تک اور اس والے نوٹ کو یہاں تک تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہم نے shape تیار کر لی ہے ای کی اس طرح سے ہم نے shape کو بنا لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں گے تو اور بھی یہ خوبصورت لوگو create کر سکیں گے اس طرح ہم نے ای کو create کیا اب ڈ کے طرف آتے ہیں تو یہ جو ہے ڈ اس کو اس والے نوٹ کو میں نے select کیا اور shift کی مدد سے اس والے نوٹ کو میں نے select کیا تو دونوں کو میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اور اس والے نوٹ کو میں تھوڑا نیچے کی طرف ڈرا کرتا ہوں اور اس والے نوٹ کو میں delete کر دیتا ہوں اس کو بھی delete کرتا ہوں اس طرح سے آپ اس کو ڈرا کریں گے بہت خوبصورت سے انداز سے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے shape تیار آگئی ہے اور اس کو آپ اس والے نوٹ کو اور اس والے نوٹ کو آپ پکڑ کر تھوڑا اور اگے کی طرف لے جائیں گے اور یہاں سے shape tool کی مدد سے اس کی shape کو اچھے طریقے سے بنائیں گے یہ والا نوٹ ہے جو نوٹ آپ کو نہیں چاہیے اس کو آپ delete کر دیں گے تو یہ shape اور بھی اچھے طریقے سے بن جائے گی یا ہم پڑے تو یہ ہمارے پاس shape complete ہو چکی ہے اس کو میں ایک اور copy layer لیتا ہوں تو یہ اس کو میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اس طرح سے ہم نے ڈیل کو بھی complete کر لیا اور اس کو میں کر دیتا ہوں select اور یہاں پر آپ سب سے اوپر دیکھیں گے تو یہ ایک weld کا option آ رہا ہے یہ بہت ہی important tools میں سے ہے کہ اس کو weld کریں گے تو یہ سارے ایک دم select ہو جائیں گے اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے blue کلت کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو complete کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں یہ والے جو اس کو میں ungroup کرتا ہوں control plus u کی مدد سے ungroup کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے blue کلر کیا تو یہاں اس والے کو میں shift page up کی مدد سے اوپر لے آیا اور اس والے circle کا میں نے color white کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے ہم نے same اسی طرح سے logo create ہو چکا اور اس کی میں outline کو none کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں color میں کچھ فرق آ رہا ہے تو color آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے یہ tool لے کر pick tool لے کر یہاں پر آپ select کریں گے تو یہ same color وہاں سے pick کر لے گا اور یہاں پر آپ اس کو draw کر دیں گے یہ same color اس میں بھی آپ draw کریں گے تو یہ same color آپ کے پاس آگئے اور دونوں logo آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے logo create کیا اور بہت خوبصورت سے انداز سے سب سے اچھا logo ہم نے create کیا اور اس میں edit کر سکتے ہیں کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی helpful ویڈیو اگر آپ ڈیل کا logo بنانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور لوگوں بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اکیڈمی امر اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سرچ کیجئے اور اچھی سے اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیو چینل کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے حضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ